اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ اینڈسٹری میں اپنی جگہ بنائی ایک کے بعد ایک ہٹ فلمیں دیپ اور اپنی ایکٹنگ کے جھنڈے کار دیئے پلیز ویلکم سینسیشنل رانی مکر جی اور رانی اس سے پہلے کی پہلا الزام لگے آپ پر اس سے پہلے کی سوالات کا سلسلہ شروع ہو ایک نظر ڈالیں گے رانی مکر جی کے فلم کریان پر تو مقدمہ شروع ہوتا ہے آپ کی عدالت میں پہلا الزام رانی مکر جی پر آپ کی عدالت میں رانی مکر جی پر الزام ہے کہ یہ روتی بہت ہیں رانی ہر فلم میں روتی ہیں اور رولاتی ہیں یہ الزام بلکل جائز ہے یہ صحیح ہے کہ بچپن میں آپ کے جو بھائی ہیں وہ آپ کو بہت رولاتے تھے گھر پہ بھی اسکول میں بھی بہت رولاتے تھے اور مجھے چڑھاتے بھی ہے کہ میرے آنکھوں کے یہاں کچھ نل ہے جو ایک سیکنڈ میں کھلتا ہے اور وہاں سے آسو نکالاتا ہے تو میرے گھر میں مجھے بہت مطلب چڑھاتے بچپن سے ہی کہ میں ایک سیکنڈ میں رونے لگتا ہوں جیسے میں آپ سے اگر بات کروں میں ابھی بھی رو سکتے ہوں لیکن میں رون گی نہیں لیکن میں رون گی نہیں میں پوری کوشش کروں گا کہ آج آپ کو رونے کا موقع نہ دلے تینکیو راجت جی لیکن یہ صحیح ہے کہ جب پہلی بار سکرین ٹیسٹ ہوا تھا آپ کا تو بہت روئی تھی آپ بہت روئی تھی کیونکہ جب راجہ کیا کہ بارت میں میرا اوڈیشن کیا گیا تھا تو انہوں نے مجھے ایک ساڑی پنا دی اور ایک لمبا ایسا ایک پیپر تھما دیا میرے ہاتھ میں اور ایک لمبا ڈائلوگ سامنے جو کوٹ کے کچھ مطلب ڈائلوگز تھے اور میری آنکھوں میں انہوں نے گلیسرین بھر دیا کہ رو تو میں سوچ رہے ابھی یہ کیسے فلم کرتے ہیں اور یہ کیا ہوتی یہ ایکٹنگ کچھ مجھے سمجھ میں نہیں آیا اور اتنا گلیسرین بھر بھر کے میں آنکھیں نہ کھول پاؤں مجھے کچھ نہ سمجھ میں آئے اور میری ممی چاہتی تھی کہ میں ہرون بنو اور وہ سکرین ٹیسٹ دیکھنے کے بعد میری ممی خود گئی پروڈیوسر کے بعد اور مطلب پاس اور کہی کہ آپ پلیز میری بیٹی کو مطلب لیجے گے وہ بہت خراب ہے آپ کی فلم دوب جائے گی مطلب لیجے بہت ہی خراب ہے تو اس سمیں نہ مجھے کچھ پتا تھا نہ کچھ مطلب experience تھا تو اس سمیں مطلب کورٹ کے ڈائلوگز اور گلیسرین آنکھوں میں لگا کے بولے رو تو میں نیچرل ایکٹریس ہو تو رونا تبی سے نیچرل ہی آتا ہے میں آپ کے فادر راموکر جی ان کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا تو اس میں انہوں نے کہا کہ جب وہ آپ کی پہلی فلم دیکھنے گئے تو وہ رونے لگے اور ان کے بغل میں کوئی آدمی بیٹھا تھا فرنٹرو میں اس نے کہا یہ بڑھا رونے کو آیا کیا ایک دم صحی بات ہے ڈاڈی نے ایک انٹرویو میں کہا تھا اور سب کو بڑے مطلب عجیب لگا تھا کیونکہ وہ خود کو مطلب بڑھا بلا رہے تھے بھر ایکچلی میں بہت ہی ہانسوم ہے وہ اور بڑھے بلکل نہیں لگتے ماشاء اللہ اسے ایٹی یاورز بھر 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 ہانسوم مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہر پتا کے لئے ایک جو بیٹی ہوتی ہے بہت ہی وہ پروٹیک کرنا چاہتے بہت ہی پیار سے بڑا کرتے ہیں اور یہ وقت تھا جب ڈیڈی کا سیکنڈ بائپاس آپریشن ہوا تھا اور انہوں نے انسس کیا تھا کہ میں سیدھا آئی سیو سے جب نکلوں گا گھر جانے کے لئے تو میں پہلے گیٹی گیلکسی جاؤں گا اور تمہاری پکچر دیکھوں گا اور وہ ویلچہر پہ گئے تھے اور ان کے لئے تو میں labs کی کچھ لئے گا جیسٹس ممالا تھا کو یہ لئے گیٹی میرا لخت کے لئے گھر ملونا دھونا 되게 ۔ تو میں میرے خیال سے enamîم profitable تحویہ رہی تھی تو میں نے وہ 맡아봤ے کہ کوئی Joab م presidentialیا 때 میں نے میری بیٹی کیا اور وہ آبکھ رہا تھا تو وہ اتنے رونے لگے ان کی آنسو ہی نہیں بند ہو رہے تھے انہوں نے انہوں نے کہا تھا. I think he got very very emotional. Even today he gets emotional. وہ مجھے ڈانس کرتے بھی دیکھ کے روتے ہیں. لیکن آپ کی کریئر میں شاید رونا ہی لکھا ہے. پہلی فلم میں آپ روئیں. دوسری فلم کے بارے میں شاروخان نے بتایا کہ کچھ کچھ ہوتا ہے میں انہوں نے ریکمنٹ کیا تھا آپ کو. لیکن اس فلم میں بھی جو پہلا سین تھا وہ آپ کے مرنے کا سین تھا. I think یہ رونا اور میرا لائف جو ہے it's going parallelly. بچپن سے جو نل میلا میرا کھلا ہے. آپ بھگوان جانے وہ کب بند ہوگا. بات میرے خیال سے رونا بہت اچھا مجھے رونا بہت اچھا لگتا ہے. لوگ کو بڑا عجیب لائے گا. لیکن ایسے رونے کو ایسے لگتا ہے کہ سب دل کا سب ہلکا ہو گیا کتنی آنکھیں اور برائٹ لگتی ہے فیس گلو کرنے لگتا ہے ناک ناک لال ہو جاتی ہے گال لال ہو جاتے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ رونا چاہی ہے بہت اچھی بات ہوتی ہے لیکن رونا تو ٹھیک ہے رولانا چوری چوری چپکے چپکے میں پوری فلم میں رونا تھا اور اس کو دیکھ کر درشک بھی بہت رو رہے تھے جی جی کیا ہے کہ ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ درشک کو ہم موف کر سکے کہ رونے کے سین میں ان کو رونا آ گیا ہسی کے سین میں مطلب ہسنا آ گیا اور مطلب کئی لوگوں نے یہ کہا کہ رانی تم روتی اچھی ہو بھی مجھے پتہ نہیں ہے کمپلیمنٹ ہے یہ سب سے زیادہ آپ نے رولایا فلم بلیک میں بہترین پرفرمنس تھی آپ کی جی تینکیو لیکن آپ یہ جو پروڈیوسرز ہیں ڈیریکٹرز ہیں یہ آپ کو یہ رونے والے رول کیوں دیتے ہیں کسی فلم میں مرنے کا رول کسی فلم میں رولانے کا رول آپ ٹھیک ٹاک دیکھتے ہیں ایسے کیا وہ ڈھولتے آپ نے انہیں ایسے لگتا ہے میری شکل ہی ایسی کہ لوگ دیکھیں گے تو انہیں بہت مطلب کرونا ہوگی تو مطلب ایسے لگتا ہے کہ رانی روئے گی تو ہم بھی روئیں گے پبلک تو نہیں چاہتی آپ روئیں اس لئے میں ایا لے کر آ رہی ہوں تاکہ سب ہسے سب ایا کہیں اور ہسے آپ لوگ سب کے لئے ایا آپ کی لائف کا ایا مومنٹ کیا ہے ایا مومنٹ آج ہے جب میں آپ سب سے مل رہی ہوں ایا what an audience ایا کتی چھان audience آئے رانی بہت سارے الزام میرے پاس ایا کو لے کر بھی ہیں اوہ اچھا اچھا ٹھیک ہے لیکن ایک بریک کے لئے ہمیں رکھنا ہے ہمیں بریک کے لکھیں گے اور بریک کے بعد آپ کے عدالت میں رانی مکر جی پر جنتہ کے الزامات اور سوالات کا دیکھو موسیقی وہ گانے ایسے جاہے تھا کہ راجہ کی آئی ہے بارات میرے آنگن میں تو وہ گانے نے میری نئیہ پار کرا دی موسیقی